ہلو دوستو السلام علیکم میں محمد السلام سفدی ریبیہ دمام سٹی تو ہوں دوستو اور بھائیو کیا یہ سچ ہے واقعی کہ سفدی ریبیہ میں رہنے والے لوگ دوسرے ملکوں سے پیسے مگوا کر اب کھا رہے ہیں کیا کام واقعی نہیں ملتا سفدی ریبیہ کندر آج ہم بتائیں گے آپ کو سچ کیا ہے کیا واقعی اٹلی میں جو رہتے ہیں لوگ وہ اپنے بھائیوں کو جو سفدی ریبیہ ان کے بھائی ہیں وہ ان کو یہاں پر خرچہ بیج رہے ہیں کیا یہ حقیقت ہے یہاں جو پاکستانی رہتے ہیں یہاں پر جو ازاد کام کرنے والے ہیں یا دوسرے ہیں جن کو کام نہیں مل رہا سفدی ریبیہ کندر تو کیا وہ پاکستان سے اپیسے مگوا کر کھا رہے ہیں کیا ایسا ہو رہا ہے یہ سچ ہے تو ہم کہتے چلیں کہ ہم بھی ان میں شامل ہیں کتنے دنوں سے ہم کو بھی کام نہیں ملا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سفدی ریبیہ میں رہتے تو ہیں لیکن اب کام ملنا مشکل ہے ویسے بھی اب سردی آ چونکہ سردی میں پیسے بہت کام کام ہوتا ہے گرمیوں کے نسبت گرمیوں میں کام زیادہ ہوتا ہے گرمیوں میں کام ملتا رہتا ہے ابھی تو جس طرح کے بات کہ جب سردی آ رہی تو سردیوں میں چاہر سب کیا آ لیں کہ اب سردی جیسے آ رہی ہے سردی اب سٹارٹ ہو رہی ہے تو کام ملنا بھی بند ہو گیا ہے کام نہ ہونے کے برابر ہیں اور جب بھائی کھرچہ تو ہے وہ تو چلے گا ہی چلے گا وہ تو کھرچہ نہیں رکنے والا روم کا کرایا ہو گیا اور بجلی کا بل یہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا ہر صورت اور ساتھ ساتھ آپ کے اقامے بھی ختم ہونے والے ہوں گے جن کے ان کو بھی اتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ یار پیسے کہاں سے لائیں گے اگر سفدی ریبیہ میں رہنا ہے تو اقامہ تا لگوانا پڑے گا ضروری نہیں لگوانا تھا اپنے ملک جائیں گے سفدی ریبیہ میں رہنا ہے تو بھائی جن اقامے کے بغیر رہنا بہت ہی مشکل ہے چیکیں بہت زیادہ ہوتی ہے چیکیں سٹارٹ رہتی ہے ہر وقت 24 آور یعنی آپ سوچیں گے میں اقامے کے بغیر رہ لوں گا سفدی ریبیہ میں تو بڑی مشکل بات ہے آپ نہیں رہ سکتے ہیں اور کھانے کا پیسے کہاں سے لائیں گے یہ سب کچھ خرچہ کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر کام کرنا ہوتا ہے اور کام تو بیسی ملنے رہا تو پھر کیا ہے اس کے لئے ریدن ہے آپ تو اپنے گھر والوں سے خرچہ مگوانا پڑتا ہے جہاں ہم پہلے بیٹے تھے پیسے اب وہاں ہم پیسے مگوار ہیں سفدی رب مگوار ہیں بڑی حرانگی والی بات ہے آپ بھی بڑے توجہ کریں کہ یار کیا بات ہے اب سفدی ربیہ میں ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ لوگ سفدی ربی ہمیں پیسے مگوار ہیں ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے اس سے پہلے بہت اچھے حالات تھے ہم دس سے پندرہ جیوں افراد کو یعنی پیسے بیج کر خرچہ چلا لیتے تھے لیکن اب ایسا صورتحال ہے کہ ہم اکیلے کا خرچہ نہیں اٹھا رہے تو میں آپ کو خود بتاتا چلو میں تقریبا تقریبا تیرہ دن ہو چکے ہیں میں خود بھارک بیٹھا ہوں مجھے خود کام نہیں ملتا تو میں کیا کہوں بھائی آپ کے ساتھ سامنے جیتی جاگتی مثال ہوں کہ تیرہ دن ہو چکے ہیں ایک ریال کا بھی کام نہیں کیا تو کیا کریں تو کہاں سکھائیں گے یہی ہے کہ اپنے کوئی رشتہ دار دوست کو بھائی دردر ہوگا اس سے ادار پکڑیں گے اور اپنے دن کو چلائیں گے اس مہینے کا کرایا دینے والا روم کا باقی ہے جو کتنے ہیں مجھے وہ میں انشاءاللہ ایک نیکٹ ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا لیکن میں نہیں پیہ کار پایا دس تاریخوں میں نے کرایا دینا ہوتا ہے آج ہے میرے پاس انیس تاریخ یعنی نو دن اوپر ہو چکے ہیں یہ ویڈیو کچھ دن بعد شاید آئے گی یعنی نو دن اوپر ہو چکے ہیں میں کرایا نہیں دے پایا آپ خود ہندہ دا کر لیجئے اس کے لیے شاید مجھے پاکستان سے لانا پڑے گا نہیں تو یہاں پر کام کرنا پڑے گا کام ملے گا تو کریں گے کام مل نہیں رہا کیا کر سکتے ہیں دوستو اور بھائیوں یار یہ صورتے آلہ اچھا بانا ہے سوچ سمجھ کرائیے اپنے ویزے کے پیسے ذرا سوچ سمجھ کر لیجئے گا اگر کوئی بھائی لینا چاہتے ہیں تو بھائی جانے یہ ویڈیو ان تک ضرور شیئر کریں کہ یہ سعودی ریبے میں جو پہلے رہتے ہیں لوگ کیا وہ جا رہے ہیں کام پر یا نہیں جا رہے ہیں آپ خود اندازہ کر لیجئے ہماری باتوں سے یار سچ میں بڑے پریشان ہے یار کیا بنے گا کیا ہوگا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ خیر کرے گا اللہ بہتر کرے گا اس سے پہلے اچھے حالات تھے تو اب بھی انشاءاللہ آئیں گے یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ گزر جائے گا دوستو بسے چلو یار جو بیزہ لینے چاہتے ہیں کسی سے بھی بیزہ لینے ایجنٹ سے لیتے ہیں اپنا کسی ٹریول جنسی والے سے لیتے ہیں یا مطلب اپنے کسی رشتہ دار سے لیتے ہیں یہ کنفرم کریں کہ ہمیں کام بھی ملے گا یا نہیں کام ہے بھی یا نہیں بھی اب اگر آپ کے دو چار مینے چھ مینے ویڈ کر سکتے ہیں سبر کر سکتے ہیں تو کریں تب بھی بیزہ لیجئے گا دو چار مینے جب کام سفدی ریوی کے اندر اچھا ہو جائے لیکن اب جیسے سردیاں آ رہے ہیں سردیاں بلکل نہیں آنا چاہیے حقیقت میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ کام بہت کام ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کے اپنی سوچ ہے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں یہ آپشن آپ کے لئے کھولا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے اگر آ رہے ہیں سب دیری بیتر موسٹ و الکم ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک دیجئے محمد قجادت اللہ حافظ